تو ضروری تو نہیں اچھا کھانا مطلب وہ ہمیشہ مسالے دار ہی ہو یا پھر آپ اپنے گیسٹ کو کچھ سرپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسالے دار ہی ہو تو آئیے آج آپ کے ساتھ ایک ایسے بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ لیکن بہت ہی فلیور فل بن کے تیار ہوتی ہے اسے بہت ہی ملڈ مسالوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو اگر آپ کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس افغانی بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے یہاں میں نے ایک کلو چکن لیا ہوا ہے جسے اچھے سے واش کر لیا تھا اور پھر اسے میرینیٹ کر لینا ہے میرینیشن کے لیے ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں یا پھر آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجی دیڑ چمچ بھر کے ہم نے ایڈ کر لینا ہے فریش ادرک لسن کا پیسٹ دو ہری میچ ایڈ کر رہی ہوں پھر ایڈ کریں گے ایک کپ بھر کے دہی تو یہاں پر دہی ہمارا بہت انپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ہم اس میں بہت زیادہ مسالے وغیرہ نہیں ایڈ کرنے والے تو دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے چکن کے ساتھ اچھے سے کمبائن کر لیجیے بہت اچھے سے اسے مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا پودینہ بھی آئٹ کر لیں گے ساتھی میں میں اس میں آئٹ کروں گے ایک سے دو چمچ بھر کے اوئل بھی اوئل آئٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے ایک بار پھر سے اور پھر چکن کو ہمیں ریسٹ دینا بہت ضروری اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے میں ریسٹ کے لیے رکھ دوں گے تاکہ سارے فلیورز اچھے سے آ جائیں پھر ایک پان میں ایک چمچ زیرہ دس سے بارہ لاؤنگ دالچینی کے تکڑے پانچ سے ساتھ ہری لائجے اور تھوڑی سی آدھا چمچ بھر کے ہم نے کالی میرچ لی ہوئے یعنی کی بلیک پیپر اسے ہلکا سا روست کر لینا ہے لو فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے روست کرنے کے بعد اسے ہم گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈنگ جار میں آئٹ کر کے اس کا فائن پاوڈر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہم یہ پاوڈر اور اس میں آٹ کریں گے جس سے ہماری بریانی بہت فلیور فل بنے گی اب چلتے ہیں نیکس پروسس میں جس کے لیے ایک بڑے برطن میں میں نے ایک کپ کے برابر اوئل آٹ کیا ہے اوئل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے اس میں دو سلائس کی ہوئی پیاز آٹ کریں گے اور پیاز کو ہم دو سے چار منٹ کے لیے ہی فرائے کریں گے اس کا کلر وغیرہ چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ گولڈن ہو گئی تو چاوالوں کا کلر چینج ہو جائے گا ہم یہاں افغانی بریانی جو کی وائٹ ہوتی ہے ویسی تیار کر رہے ہیں اس نے پیاز کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا آدے گھنٹے کے بعد ہم نے یہ سارے ہی چکن کو اس میں آٹ کر لینا ہے اور پھر شروع میں ہمیں فلیم کو پانچ منٹ کے لیے لو رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی آٹ کیا ہے پانچ منٹ لو فلیم پر پکانے کے بعد ہم نے اسے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے فلیم کو ہائی کر کے ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے زیادہ تینڈر ہو جائے اور اس کا سارا پانی بھی ریلیز ہو جائے تھوڑا سا ہرہ دھنیا پودینہ آٹ کریں گے دوبارہ سے اسے اچھے مکس کریں گے تو جب بھی آپ چکن کو پکا رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے ہمیشہ ہائی فلیم پر ہی پکائیں تاکہ اس کا سارا پانی جلدی سے ریلیز ہو جائے اور چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن کو ہم نے لو فلیم پر چھوڑ گیا ہے پکنے کے لیے تب تک یہاں پان میں میں نے ایک سے دیل چمچ دیسی گھی آٹ کیا ہے پھر ہاف کپ کے برابر اس میں آٹ کر دیں گے فریش کریم فریش کریم میں نے فریزے میں رک دیتی اس لیے اس طرح سے جم گئی ہے آپ فریش کریم آٹ کر دیجئے ساتھی میں ہاف کپ میں نے دودھ بھی آٹ کیا ہے دو ہری الائچی آٹ کی ہے تھوڑا سا نمک پیسٹ کے حساب سے اور ایک چمچ چینی بھی آٹ کریں گے تو بیسکلی اس بریانی کے لیے ہم ایک جھول تیار کرتے ہیں جو کی بہت ہی فلیور فل بنا دیتا ہے فلیم کو ہائی کر کے ایک اُبال آنے دیتے ہیں اور جیسے اس میں ایک اُبال آ جاتا ہے ہم نے اسے نکال لینا ہے ایک دوسرے بول میں تو اس سے ہماری جو بریانی ہے اس میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے بہت ہی کریمی سی بنتی ہے جیسے یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس میں پانچ سے چھے میں نے ہری مچ آٹ کی ہے سلٹ کر کے یہ جو مرچ ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہے ہرا دھنیا پودینہ آٹ کیا ہے اور دو پیاس فرائے کر کے آٹ کیا ہے ساتھی میں جو ہم نے مسالہ زائند کیا ہوا وہ بھی ایک سے دیڑ چمچ کے برابر اور ہم اس میں آٹ کر رہے گا اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں ہمارا یہ بریانی کے لیے یہ جھول بن کے تیار ہو جاتا ہے جو کی بہت ہی ڈیفرنٹ اور فلیور فول ہوتا ہے اور ہمارے بریانی کو بہت ہی یونک ٹیسٹ دیتا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہاں ہمارا یہ جھول بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں چکن تو ہمارا پک رہا ہے ہم نے لو فلم پر اسے چھوڑ دیا تھا یہاں یہ جھول بن کے بھی تیار ہو گیا ہے بیچ بیچ میں ہم چکن کو چیک کرتے رہیں گے تو دیکھیں یہاں ہمارا چکن پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے دہی جو ہم نے آڈ کیا تھا وہ پوری طرح سے پک چکا ہے پیاز بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اور چکن بھی ٹینڈر ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے بیچ بیچ میں ہم ایک سے دو بار اسے چیک کر لیں گے ڈککن لگا کر اسے لو فلم پر ہم نے چھوڑ دینا ہے سائیڈ میں اور پھر یہاں چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں تو چاول بنائیں گے تو بیریانی میں چاول ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈیں گے جتنے زیادہ کھلے کھلے ہمارے چاول بنتے ہیں اتنی ہی مزیدار ہماری بیریانی بنتی ہے تو یہاں میں نے تین لیٹر کے برابر پانی آٹ کیا ہوا ہے اس میں نمک آٹ کر دیں گے تو جب ہم کھلے پانی میں بناتے ہیں تو نمک کی کونٹریٹی دھوئی زیادہ ہی لگتی ہے ایک چمچ اوینی آٹ کیا ہے دو سے تین تیز پتے آٹ کیا ہے ایک بار سٹر کریں گے اور اسے ہائی فلیم پر اوبال آنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تب تک یہاں پر میں نے یہ باسمتی رائس لیے ہوئے ہیں جسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا دو سے تین بار پانی میں اچھے سے واش کرنے کے بعد اسے سوک کیا تھا میں نے اور جیسے ہی پانی میں اوبال آ جاتا ہے سارے چاولوں کو ہم نے اس میں آٹ کر لینا ہے تو بیریانی میں یہ بہت انپورٹن سٹیپ ہوتی ہے ہم نے یہاں کھولے پانی میں ہی چاولوں کو پکانا ہے تاکہ ہمارے چاول کو کھلے کھلے سے بنے اور چاول کو پورا کھلے سے بنے 70-80% ہی ہم کھلے کریں گے باکی کا 20% ہم اسے مسالے کے ساتھ پکاتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے چاولوں کو بھی ہم نے 70-80% تک کھلے کر لیا ہے 10-20% یہ پکنا باقی ہے لیکن یہ مسالے کے ساتھ جا کر پکیں گے چاولوں کو ایکسٹرا پانی نکال کر ہم نے چاول کو آٹ کر لینا ہے تو سارے ہی مسالوں پر ہم یہ چاول کو آٹ کر دیں گے تو پورسٹ پروسس میں ہم سارے چاول نہیں آٹ کریں گے آدھے چاول میں آٹ کروں گے تو ہم یہاں اس کی لیئر تیار کریں گے چاولوں کی کونٹوٹی میں سے میں نے آدھے چاول آٹ کر دیئے ہیں اب یہ جو جھول ہم نے بنایا ہوا تھا اسے اس طرح سے ہم لیئرنگ میں بیچ بیچ میں ڈالیں گے تو میں اسے دو لیئر پر ڈالوں گی آپ چاہیں تو اسے اور تھوڑا سا فلیورفل بنانا چاہتے ہیں تو دو سے تین لیئر اس کی لگا سکتے ہیں تو آدھا مسالہ ہم اس طرح سے آٹ کر دیں گے اور پھر سے اس پر جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا یہ سپائسز کا یہ بہت ہی فلیورفل ہوگا سارے مسالے کو اس طرح سے تھوڑا سا سپرنکل کر دینا ہے ہرا دنیا پودینہ بھی آٹ کریں گے اور باقی کے چاول اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس طرح کی میں نے یہ دو لیئرز بنا کر یہ بریانی تیار کی ہے تو بیسکلی یہ افغانی بریانی ہے آپ چاہیں تو اسے وائٹ بریانی نام دے دے لیکن ایک بار اس بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے تو دیکھیں سیکنڈ لیئر میں میں نے باقی کے سارے چاولوں کو آٹ کر لیا ہے اور یہ جو باقی کا جھول ہے یہ سارے مسالے کو بھی اس کے ٹاپ پر ڈال دیں گے تو سیم پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے سارے مسالے کو آٹ کر لینا ہے خوڑا سا مسالہ بھی پھر سے سپرنکل کریں گے ہرا دنیا پودینہ بھی آٹ کریں گے اور پھر ہم نے چاولوں کو دم کے لیے رکھ دینا ہے تو اسے ہائی فلیم پر میں پندرہ منٹ کے لیے دم کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد دس منٹ ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے تو دیکھیں ہمارے چاول بہت اچھے سے دم ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ہماری بہت ہی لا جواب سے افغانی بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ لیکن بہت ہی زیادہ فلیور فل تو اگر آپ بھی کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس افغانی بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری یہ افغانی ریسپی پسند آئی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ ٹل دیکھ ٹائم بائی بائی and take care